بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ ہے رابیہ مکرم ان کا سوال ہے اشنور، میرم، حورم نام کا مطلب بتائیں چنانچہ آپ نے جتین نام پوچھے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے اشنور اشنور نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود فارسی، اردو، عربی لغات میں یہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل سکا اور اشنور یہ بظاہر نور سے بنا ہوا ہے نور کے معنی تو روشنی کیاتے ہیں لیکن شروع میں اش لگا دیا تو اشنور اب یہ اس کے معنی کتابوں میں نہیں ہے یہ لفظ ہو بہو باقی روشنی سے نور سے اس کے معنی روشنی کے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ کتابوں میں اس کے معنی موجود نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے دوسرا نام پوچھا ہے میرم میرم نام بھی یہ کافی تلاش کے باوجود کہ لغت کی کتابوں کے اندر ڈشنری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے میرم نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے میرم کے بجائے ہم مریم نام رکھ سکتے ہیں مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا یہ نام بہتر ہے بابرکت نام ہے میرم کی جگہ مریم ہم نام رکھ لیں تیسرا نام پوچھا ہے حورم حورم یہ لفظ بھی حور سے بنا ہے اور حور کہتے ہیں جنت کی حسین و جمیل عورتیں جو جنتیوں کے لئے خادم ہوں گی اور حور کے ساتھ میم لگا دیا حورم فارسی زبان کے اندر میم جب کسی لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے معنی میرے کے ہوتے ہیں تو اب حورم کے معنی ہوئے میری حور حورم میری حور اس اعتبار سے حورم نام رکھتو سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کے لفظ کے اندر کوئی معنویت نہیں پائی جاتی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم دوسرا نام رکھ لیں مثلا حورم کی جگہ حوریہ نام رکھ لیں حوریہ کے مناتے ہیں حور کی طرح حسین و جمیل خوبصورت لگی تو حورم نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم